بھارت کے بارے میں ایک تو تصور یہ تھا کہ ازلی اپنی دشمن ہے اس کا تو آپ نے تاروپوت ایک طرح سے بکیر کے رکھ دیا خود تاریخی پس منظر میں لیکن کچھ دینی استدلالات بھی پیش کی جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ خود انہی اکیڈمیز کے اندر علماء آتے ہیں ایسے موٹیویشنل سکولر آتے ہیں جو دینی لیٹریچر میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آپ کے آثار اور صحابہ کی روایات میں سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم بنے ہیں یہ تو صالح علیہ السلام کی پوٹنی کے طور پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا اس کو ہاتھ لگایا تو عذاب آ جائے گا اور بنے ایک بڑے مقصد کے لیے ہیں اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب پھر عالمی جنگیں ہوں گی اور اس کے بعد یہود کا غلبہ ہوگا تو یہاں پر ایک غزوہ ہند ہونا ہے اور اس کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کیسے ہوگا کون کرے گا ہم ہی تو کریں گے تو ہمارے فوجیوں کو موٹیویٹ کر کے یہ نعرہ لگوایا جاتا ہے کہ بھئی ہو آر یو وی ریزوں کے لیے ہوتی ہیں وہ ان کو بیان کرتے رہتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات اگر بیان کرنی ہو تو آخری درجے میں اس کو متحقق ہونا چاہیے یہ کوئی متحقق روایت بھی نہیں ہے لیکن اگر تھوڑی در کے لیے مان لیں کہ اس طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی تو یہ غزوہ ہو چکا یا کی تاریخ اس بات سے واقف ہے کہ یہاں مسلمان برو امیہ کے زمانے میں آئے انہوں نے آکے اس علاقے کو فتح کر لیا اسی کے نتیجے میں یہاں ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی اور اسی کے نتیجے میں بہت بڑی تانداد یہاں مسلمانوں کی ہے یہ ملک بھی اگر کہا جا سکتا ہے تو اسی کے نتیجے میں بنا ہے تو وہ ہو گیا غزوہ کس غزوے کو ہونا ہے اور کہا ہونا ہے یہ بیمانی باتیں ہیں جو عام طور پر کہی جاتی ہیں نہ اس کے پیچھے علم ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے تاریخ ہوتا ہے